بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہتم خواتین و حضرات آپ سب کو خوش آمدید آپ کی اپنے چینل روحانیت کی دنیا میں مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مالا فرمائے مہتم خواتین و حضرات بے اولاد حضرات کے لیے آج خاص طوفہ میں لائے ہوں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل روحانیت کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی پیارے ویڈیو آپ کو ڈیلی دیکھنے کو ملتی رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افشاد فرمایا اگر چار خوبیاں تم میں ہو میں تو ساری دنیا بھی اگر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو کوئی فکر کی بات نہیں پہلی خوبی امانت کی حفاظت دوسری خوبی گفتگو میں سچائی تیسری خوبی اخلاقی اندگی چوتھی خوبی کھانے میں پاکیزگی دنیا و آخرت کی کون سی چیز ہے جو درود پاک پڑھ کر اس کے صدقے اور وسیلے سے مانگی جائے اور وہ نہ ملے جس محبوب کے صدقے یہ کائنات بنی اسی محبوب کے صدقے اور وسیلے سے اس کائنات کی ہر چیز حاصل بھی ہوتی ہے اکل مندوں کے لیے اس میں خاص اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے سیوا کون ہے جو اولاد اتا کرے اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے مانگنے والوں کو اتا کرتا ہے یہ عورت بانج ہے اس کے اولاد نہیں ہو سکتی اب اگر یہ بی بی پوری توجہ اور خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دروشری محبت سے پڑھے تو اسے اولاد کا توفہ ضرور اتا ہوتا ہے محبت اور عدب کے ساتھ دروشری پڑھ کر اپنی مراد مانگنے والوں کی جھولی کبھی خالی نہیں رہتی دین و دنیا کے خزانے انہیں اتا ہوتے ہیں تو آئیے پاک ماہ رب العزت شریف کی آمد آمد ہے اس ماہ مبارک میں عدب و محبت کے ساتھ دروشری پڑھ کر اپنی مراد یعنی اولاد کے لیے جھولی اس دار پر پھلائیں اور مدد مانگیں اور مو مانگیں مراد پائیں جس کی اولاد نہ ہوتی ہو اس مرد کو چاہیے کہ ہر نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر 111 مرتبہ یہ دروشی پڑھیں بعد ازہ سجدے میں سر رکھ کر اللہ رب العزت کے حضور نیک اولاد کے لیے دعا کریں بی بی اپنے گھر میں روزانہ ہر نماز کے بعد 111 دفعہ یہ دروشی پڑھیں اور سجدے میں سر رکھ کر نیک اولاد ملنے کی دعا مانگیں انشاءاللہ دعا ضرور پوری ہوگی محتم خواتینوں حضرات دروشیف آپ اپنے سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں دروشیف یہ ہے یہ عمل حصول مراد تک جاری لکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورت اور نیک اولاد عطا فرمائے گا محتم خواتینوں حضرات مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا بھی وظیفہ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں کیونکہ نیکی کو پھیلانا بھی صدقہ ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایسی ہی پیاری سے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اور ہمیں اپنی نیک دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ